یا لغتی عربیت گفور جو ہے وہ اس کا پریڈیکیٹ ہوگا SP structure very simple structure now if we take this sentence as an example ان اللہ ربی و ربکم انہ the word انہ in Arabic comes for verily indeed بے شک اس میں کوئی شک نہیں انہ کے ساتھ ہمیشہ آگے آپ کو ایک سنٹنس کے اندر ایک S ملے گا اور ایک P ملے گا ایک سبجیکٹ ہوگا اور پریڈیکیٹ ہوگا انہ کا سبجیکٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ اللہ سبجیکٹ ہے انہ کا کہ بے شک اللہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا ان اللہ جس طرح قرآن میں آتا ہے ان اللہ غفور رحیم تو ان اللہ اللہ کی اوپر زبر اس لیے because this is the subject of the sentence subject of انہ ربی now ربی ربی is two things ایک ہے اس میں رب اور آگے ایک پروناؤن لگا ہو ہے یا my رب ربی my رب میرا رب جب بھی کسی لقص کے آگے یا لگ جائے وہ آپ کی ہو جاتی ہے for example بیت house بیتی my house قلم pen قلمی my pen میرا پین ٹھیک ہے جی تو ربی میرا رب ہے ان اللہ ربی now this is the predicate this is P why کیونکہ آپ نے یہ information دیئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ بے شک اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے آسان طریقہ predicate پہچاننے کا یہ ہوتا ہے انگلیس کے اندر ہمیشہ is سے پہلے آتا ہے یعنی اللہ is my رب تو is کے بعد جو بھی آئے گا وہ predicate ہوگا اور اردو کے ترجمہ کے اندر جب بھی ہے آئے گا ہے تو وہ ہمیشہ predicate یا خبر بنتا ہے واہ کنجنکشن ہے اور رب کم this is the predicate number two and this was predicate number one یہ دونوں predicate بن کے سبجک کی دو خبریں ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور اللہ تعالیٰ تم سب کا بھی رب ہے now this easy is Arabic language it's not difficult you can just put 15 hours with me in this course Quranic applicative Arabic course and انشاءاللہ I guarantee you that you will be able to solve this sentence in the sentences like these very swiftly